سلام علیکم دوستو کل نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ منسوق کر دیا اور اچانک دستبرداری کا اعلان کیا جبکہ پہلے میچ شروع ہونے میں ابھی تھوڑی ہی دیر باقی تھی تو نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے اس فیصلے پر تمام کرکٹنگ ورڈ پوری کرکٹ کی جو دنیا ہے وہ حیران پریشان ہے کہ اچانک کیا ہوا کہ یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ جو ہے وہ منسوق کر دیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو دو انتہائی اہم اور مضبوط ٹیمیں ہیں کرکٹ کی دنیا میں اور یہ دونوں ٹیمیں پچھلے ساٹھ ستر سال سے بہت سارے میچز کھیلتی آ رہی ہیں پہلی مرتبہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے انیس سو پچپن چھپن میں پاکستان کا دورہ کیا اور تین ٹیسٹ میچز کھیلے اور اس کے بعد سے آج تک نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹیم کے کھلاڑی میدان میں اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں اور بہتین پرفارمنس دکھاتے آ رہے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے پاکستان کے ٹور کے موقعے پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہے پچھلے چند ٹورز جو ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچ کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہی نہ کیا جا سکا پھر جو مشہور واقعہ دوہزار دو کے اندر جب نیوزیلینڈ کی ٹیم ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے کراچی میں ایک ہوتل میں قیام پذیر تھی تو اس وقت ہوتل کے باہر ایک بم بلاسٹ ہوا جس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اس کو جواز بنا کر اپنا دورہ جو تھا وہ ادھورہ چھوڑا اور واپس چلے گئے پھر دوہزار تین میں اگرچہ کہ وہ پانچ ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلنے دوبارہ آئے اس دوہزار تین سے لے کر آج تک اٹھارہ سال بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم ایک بار پھر پاکستان کے میدانوں میں آئی اور تمام کرکٹ کے لورز جو تھے وہ خوش تھے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کے اندر جو ایک ریوائیول چل رہا ہے کرکٹ کا اس میں ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نیوزیلینڈ کے دورے پہ جب پاکستان کی ٹیم گئی تو پاکستان کی ٹیم کئی موقع ایسے آئے کہ پاکستان کی ٹیم اپنا دورہ ادھورہ چھوڑ سکتی تھی مگر پاکستان نے جو کرکٹ کی ایک سپیرٹ ہے اس کو مدے نظر رکھا اور نیوزیلینڈ کے دورے کو اپنا پورا کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم سیکیورٹی ریزن بنا کر اپنا یہ جو دورہ ہے یہ ادھورہ چھوڑ کر چلی گئی ہے اس سے پاکستانی کرکٹ کو بہت تکلیف ہوئی ہے پاکستانی کرکٹ اور پاکستان کی ساخ پہ ایک سوالیہ نشان اٹھا کر یہ نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم چلی گئی ہے اس پر سابقہ کھلاڑیوں نے بہت غم و غصے کا اعلان کیا ہے بہت غم و غصے کا اظہار کیا ہے دنیا کے مشہور کھلاڑی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے کھلاڑیوں کی ٹویٹس آئی ہیں ڈینی موریسن، ریدرفرڈ، ڈیرن سیمی اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ریلی روسو، روشن، ابھی سنگے اور گرانٹ ایلیٹ ان تمام کھلاڑیوں نے اپنی ٹویٹس میں بڑا غم کا اظہار کیا ہے اور یہ سیخ پاہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کی سپیرت کو نقصان پہنچایا ہے نیوزیلینڈ نے جیسے ڈینی موریسن جو کہ خود نیوزیلینڈ کے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سپر سیڈ، سپر سیڈ انڈ ڈانٹ نو ایناف وٹس گوئن آن یہ ڈینی موریسن کی ٹویٹ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے اسی طرح گرانٹ ایلیٹ نے بھی اس خبر کو بڑی سیڈ نیوز قرار دیا ہے کرکٹ لورز کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی کرکٹ کے لیے تو اب ہم دیکھتے ہیں ابھی کچھ عرصے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور اگر یہی جو ابھی حالات بن گئے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے اوپر بہت زیادہ گہرے بادل جو ہیں اس وقت آ چکے ہیں اور انگلینڈ کی ٹیم کا دورہ بھی جو ہے وہ اب مشکوک ہو گیا ہے اور لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی شاید پاکستان کے دورے پر نہ آئے تو دوستو انتظار کرتے ہیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ جو کہ اتنے عرصے کے بعد ایک بار پھر میدان آباد ہوئے تھے وہ میدان ایک بار پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ غیر آباد ہو گئے ہیں تو دعا ہے انتظار رہے گا کہ جلد پاکستان کے گراؤن ایک بار پھر آباد ہو جائیں اللہ حافظ